اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تاٹھو بچو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں چھو امید کی تو یہ چھو ٹھیک یہ چھو کلاس سکس تا مزمون چھو اردو موضوع چھو چگلی کھانی والا یعنی آج چھو اس این موضوعی امزن سوالات چھو تیمن سوالاتن چھو جوابات لخن تاٹھو بچو سوال نمبر اک چھو چگل کھور کیسے کہتے ہیں یعنی چگل کھور ان میں تک گیبت کرنے یعنی ایک کی بات دوسرے سے کہنے والے کو چگل کھور کہتے ہیں یعنی اکسنس قط بکی سوانے ہی نہیں تحت اس تیمن سوالات چگل کھور سوال نمبر ذو چھو تاٹھو بچو کس کو گاؤں میں کوئی نوکر رکھنے پر تیار نہ تھا امک جواب چھو چگل کھور کو گاؤں میں کوئی نوکر رکھنے پر تیار نہ تھا یعنی اس چگل کھور اس تیمن سو اس نے گامس منز کہاں تے نوکر تھا نصبیت تیار سوال نمبر ترچہ کسان کے بارے میں اس کی بیوی سے چگل کھور نے کیا کہا یعنی کسانس بارس منز کیا ان چگل کھور ان کسانس کھانداری امک جواب چھو بچو کسان کے بارے میں چگل کھور نے اس کی بیوی سے یہ کہا یعنی کسانس بارس منز سے ان چگل کھور ان کسانس کھاداری یک کا کہ کسان کوڑی ہو گیا ہے یعنی کسانس ہشی لجمز ساسشی کوڑ مریض یعنی تیمن ساسشی لجمز میند بیمویر سوال نمبر ترچہ کسان سے اس کی بیوی کے بارے میں چگل کھور نے کیا کہا یعنی کسانس کیا ان کھانداری متعلق چگل کھور ان کسان سے اس کی بیوی کے بارے میں چگل کھور نے یہ کہا یعنی کسانس ان چگل کھور ان کھانداری متعلق کے انس تمہاری بیوی پاگل ہو گئی ہے یعنی اس سے کھانداری چھ ساسش پاگل گمت پتھم سوالشں چگول کھورني اور کس کس کے کان بری چگول کھورن کان کان بری کمن کمن خلاف کے ساتھ ایموک جواب شاٹیو بچو چگول کھورن کسان کے سالوں کے کسان کے کھلاف یعنی گعرنے تھے گو سک کسان سے نہارنش تمنونکسان اس کھلاف تیم پت گئی کسان تیم پت گو چگول کھور کسان سے نبائنش وننکسان سے نہارن کھلاف تاٹھو بچو تلشیم مک جواب یہ چگل کھور نے کسان کے سالوں کے کسان کے خلاف کسان کے بائیوں کے اس کے سالوں کے خلاف کان بر دیے اور ان کو آپس میں اس حد تک لڑوایا کہ وہ لہو لہان ہو گئی داکھ ایک سوال تاٹھو بچو لفظوں کو اپنے جملوں میں استعمال کیجئے یعنی لفظ دیت امچہ اسپنین جملوں میں استعمال کریں چگلی چگلی کے گیوت کسی کی چگلی کھانا بہت بڑا گناہ ہے دویمش تاٹھو بچو چین چین کو آرام مجلس میں مجھے تمہارے بغیر چین نہیں آتا کوڑی کو کوڑ کا مریض یعنی کسان کوڑی نہیں ہو گیا تھا دال میں کالا شک والی بات امجد آج گیر حاضر کیوں ہے ضرور دال میں کچھ کالا ہے مان جایا سگا بائی امجد میرا مان جایا ہے کارستانی سادش ایسی دوخہ دہی صرف نوکر صرف کسان کے نوکر کی کارستانی ہے پچھ بیا کا سوال تاٹھو بچو خالی جگوں کو پور کیجئے کسی گاؤں میں ایک ڈیش رہتا تھا چگل خور بڑی محنت سے کام کرتا رہا دویم شٹاٹھو بچو چگل خور بڑی ڈیش سے کام کرتا رہا اتمس لقوش چگل خور بڑی محنت سے یعنی سوز بڑا محنت سان کام کران کسان کی بیوی چگل خور کی ڈیش میں آگئی یعنی کسان کی بیوی چگل خور کی باتوں میں آگئی یعنی تمسے سے یم کتمائی چگل خور اندھم محنت سے بیش کسان سانس کھان دائی معلوم ہوا کہ یہ سب چگل خور کی کارستانی ہے یعنی مولوم محنت سے کور یلیسے ہم لڑوئین پتہ سکو مولوم کی یاسے ساری ساری کارستانی کسز چگل خور سز پچھ مچی تاٹھو بچو چگل خور کو اللہ ڈیش دیتا ہے چگل خور کو اللہ سکت سزا دیتا ہے آج چی لیکن داٹھو بچو سکت سزا سکت سزا دیتا ہے داگ سوال چی تاٹھو بچو چگل خور کی برائی پر دس جملے لکھیں یعنی چگل خوری ہنس برائی پیٹھ لکھ جو دس جملہ تاٹھو بچو یمکو جو پنی کائی پیٹھتا ہے باقی وسلم